اسلام علیکم دوستو اگر آپ اپنے موبائل کے اندر ویٹس ایپ کے دو یا تین اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کس طرح سے بنائیں گے ایک ویٹس ایپ تو تقریبا ہر کوئی استعمال کر لیتا ہے لیکن دوسرا یا تیسرا اکاؤنٹ ویٹس ایپ کا بنانا کچھ لوگوں کو وہ مشکل لگتا ہے تو آج کیسے ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ویٹس ایپ کے دو یا تین اکاؤنٹ اپنے موبائل کے اندر بنا سکیں گے بہت ہی ایزی ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے کس طرح سے ویٹس ایپ کے دو یا تین اکاؤنٹ اپنے موبائل کے اندر استعمال کرنے ہیں میرا نام ہے کاسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سمارٹ نیسٹریکس اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور فیس بک اور انسٹاگرام پر مجھے فالو بھی کر لیں تو آئیے آج کس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں ویلکم بیک فرینڈز تو آئیے ہم موبائل سکرین پر چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے دو یا تین ویٹس ایپ کے اکاؤنٹ کرنے ہیں جی تو ویورز یہاں پہ ہم آ چکے ہیں جی موبائل کی سکرین پہ اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی میرے پاس دو ویٹس ایپ موجود ہیں یہ ویڈاوٹ اینی اپلیکیشن ہے یہ کسی اپلیکیشن کو انسٹال کیے بغیر میرے موبائل کے اندر یہ دو ویٹس ایپ موجود ہیں یہ کس طرح سے آئے ہیں میرے پاس ہے سیمسنگ کا موبائل تو جن کے پاس ہے جی سیمسنگ کا موبائل تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ مزے کی چیز ہے جی آپ نے سیٹنگز کے اندر جانا ہے سیٹنگز کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ڈوال مسینجر لکھ کے سرچ کر لینا ہے جیسے آپ یہ لکھ کے سرچ کریں گے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس طرح سے آپ کے پاس نیکس پیج آ جائے گا یہاں پہ آپ کا یہ آف ہوگا میں نے اس کو آن کیا ہوا ہے یہ دوسرا ویٹس ایپ وہ آٹومیٹیکلی موبائل آپ کو دیتا ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ دوسرا ویٹس ایپ اپنے سیمسنگ موبائل کے اندر استعمال کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ تو میں نے سیمسنگ کے موبائل کے لیے بتا دیا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے یہاں پہ میں آپ کو گوگل پلی سٹور کے اندر جانے کے بعد چیک کرو آ دیتا ہوں جیسے آپ گوگل پلی سٹور اوپن کریں گے تو آپ کے پاس یہ ویٹس ایپ مسینجر موجود ہے اگر آپ ویٹس ایپ دوسرا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح سے آپ کریں گے آپ ویٹس ایپ بزنس کو اپنے موبائل کے اندر استعمال کر سکتے ہیں دوسرا اکاؤنٹ بنانے کے لیے تو اگر آپ تیسرا ویٹس ایپ کا اکاؤنٹ اپنے موبائل کے اندر بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس طرح سے بنائیں گے اس کے لیے آپ کو ایک اپلیکیشن اپنے موبائل کے اندر انسٹال کرنی پڑے گی اپلیکیشن کون سی ہے پیرالل سپیس اپلیکیشن کا نام ہے آپ اس کو اپنے موبائل کے اندر انسٹال کر لیں گے لیکن اگر آپ اس کو یہاں سے انسٹال کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ ایڈز نظر آئیں گی تو آپ کو میں ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر اس کا پرو ورجن کا لنک دے دوں گا جس کے اندر آپ کو کوئی بھی ایڈ نظر نہیں آئے گی اور آپ کو بار بار کوئی چیز جو ایڈ آتی ہے اس کو کٹ کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو اپلیکیشن میں آپ کو چیک کرو آ دیتا ہوں جی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ والی اپلیکیشن ہے اس طرح سے آپ کے پاس یہ انسٹال ہو جائے گی اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے اس کو اوپن کیا اس طرح سے آپ کے پاس یہ پیج آ جائے گا اس کے اندر یہ والی اپلیکیشن میں نے خود ایڈ کی ہیں اگر آپ نے اس کے اندر کوئی اپلیکیشن ایڈ کرنی ہے اس کا کلون کرنا ہے آپ نے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس اپلیکیشن کی آپ دوسری اپلیکیشن اس کے اندر بنا لیں جو کہ ایک علیدہ ہوگی تو آپ نے یہاں پہ add app پہ کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ وہ پوچھے گا کہ آپ کس app کو اس کے اندر add کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے add کر سکتے ہیں یہ جس پہ blue tick لگا ہوگا آپ اس کو اس طرح سے select کر کے اس کے اندر یہاں پہ نیچے آپ کو ایک option مل جائے گا جیسے میں یہ آپ کو چیک کروا دیتا ہوں جی یہ add to parallel space میں نے یہ ایک game select کی یہاں پہ میں click کرتا ہوں تو یہ اندر add ہو جائے گی تو میں نے whatsapp کو اس طرح سے اندر add کیا ہوا ہے تو یہاں پہ میں whatsapp بھی آپ کو open کر کے چیک کروا دیتا ہوں جی اس طرح سے آپ کے پاس whatsapp open ہو جائے گا یہ میں نے account نہیں اس کا create کیا ہوا تو اس طرح سے آپ اپنے whatsapp کو تین account کے ساتھ ایک ہی mobile کے اندر easily use کر سکتے ہیں اور جن کے پاس samsung کا mobile ہے وہ جو ہے چار whatsapp کے account اس طرح سے اپنے mobile کے اندر استعمال کر سکتے ہیں so i hope آج کی ویڈیو آپ کو بہت جدہ پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس کا بہت جدہ benefit بھی ہوا ہوگا اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو please اس کو like کر دیجئے گا اس کے علاوہ comment لازمی سے کیجئے گا اگر آپ کسی special topic پہ چاہتے ہیں میں ویڈیو بناوں تو آپ وہ بھی مجھے comment کر کے suggest کر سکتے ہیں میرے چینل کو subscribe کر لیجئے گا facebook اور instagram پر مجھے لازمی سے follow کر لیجئے گا ملتے ہیں next studio میں اپنا زیادہ زیدہ خیال رکھیے گا good bye موسیقی